لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم ایک اور بہت امپورٹنٹ اور بہت یونیک ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اب سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارے اس میسج کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے آج کسی یونیک سی ٹاپک کے جانے پڑھیں لیڈیز این جنٹلمن آج کسی یونیک سی ویڈیو میں ہم سورہ نیسا کے واس نمبر 59 سے لے کر واس نمبر 65 تک ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ لیڈیز این جنٹلمن جب ہم ان ورسز کی کولیکٹیو لی سٹیڈی کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اقوام بھیجی ہیں ان تمام کی تمام نیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پروفٹس اور میسنجر کو بھی بھیجا ہے تاکہ وہ ان کی رہنمائی کر سکیں ان کو گائیڈ کر سکیں اب یہ ایک قدرت کا قانون تھا کہ جو بھی نبی جو بھی رسول کسی بھی نیشن کی طرف تشریف لے آتا تو اس قوم کے لیے اس علاقے کے لیے ضروری ہو جاتا تھا تاکہ وہ اس پروفٹ اس میسنجر کی پیروی کریں اس کو فولو کریں اس کی اطاعت کریں اب ظاہر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو پروفٹ اور میسنجرز کو بنایا ہی کچھ ایسا ہے کہ گناہوں سے بلکل پاک معصوم بنایا ہے تاکہ لوگ صحیح مہنوں میں انہیں اپنا رول موڈل بنا کر مان کر ان کی مطابق لائف سٹائل گزار سکیں تو اب اس نیشن اس علاقے کے جو بھی لوگ اس نبی کو اس پروفٹ اور اس پروفٹ کو فولو کرتے تھے اس کی اطاعت کرتے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص میں آ جایا کرتے تھے اور جو لوگ اس نبی کو جھٹلا دیا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کے مستحق ہو جایا کرتے تھے اسی طرح یہ سلسلہ چلا اور بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لاسٹ پروفٹ اور میسنجر پروفٹ محمد علیہ السلام کو اس دنیا میں نازل فرمایا حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کی ایک یونیک تک یہ تھی کہ آپ کسی ایک علاقے کے لیے آپ کسی ایک نیشن کے لیے تشریف نہیں لائے تھے نہ تو آپ صرف ازرائیلینز کے لیے تھے نہ صرف آپ ایربز کے لیے تھے نہ آپ صرف یورپینز کے لیے نہ صرف آپ افریکنز کے لیے بلکہ آپ کی جو پروفیسی تھی آپ کی یونیک چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹرنیشنل پروفیسی دی آپ تمام جہانوں کے لیے نبی رحمت بن کر تشریف لائے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ میسج بھی جلیور کر دیا کہ میرے آخری نبی تمہارے درمیان تشریف لائے چکے ہیں اب تم اپنے تمام ایسپیکٹس میں اپنی لائف کے تمام ایسپیکٹس میں ان کو فولو کرو ان کی اطاعت کرو قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ٹاپک رپیٹ ہوا ہے کہ اور کئی جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ بے شک رسول اللہ کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر اپنے حبیب علیہ السلام کو فولو کرنے کہ انہیں صحیح مینوں میں رول موڈل ماننے کا حکم دیا ہے لیکن انفرچنٹلی جو بدنصیب لوگ تھے آپ دیکھتے ہیں جس طرح ڈسبلیورز ہوگے وہ تو ایک سائیڈ ہونے کر دیں وہ ڈسبلیور ہوگے جو پروفیٹ علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لائے آپ کا انکار کر بیٹھے لیکن دوسری جانب جو ایمان والے ہیں جو پروفیٹ محمد علیہ السلام پر بلیورز رکھتے ہیں جو بلیورز ہیں ان کے لئے آپ کی سنہ کو آپ کی سیرت کو کس طرح ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں اگر آج کی اس مورڈن والد 2022 میں ہم لوگوں کی آپ لائف سٹائلز دیکھ لیں ایچ این ایوری ایچ این ایوری سب کو ایچ این ایوری کونٹیننٹ میں دیکھ لیں آپ دیکھ لیں ایورپین مسلمز میں دیکھ لیں پاکستانی مسلمز ایشیان مسلم اور آل پاکستان انڈیا بنگلہ دیس جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں اس کے علاوہ انڈونیشیا سعودی آریفیا ایچ این ایوری ویئر جتنے بھی مسلمز رہتے ہیں ان کی لائف سٹائلز دیکھیں موسٹ اف دیم آپ دیکھ لیں کہ ہماری لائف سٹائلز دیکھیں فور اگزامپل ہماری گھریلو لائف سے سٹڈی کرنا شروع کریں ہمارے پرسنل افیرز ہمارے فیملی افیرز آپ دیکھ لیں پھر ایس اپنی لائف کی سٹڈی کرتے ہیں ایس ای ٹیچر ہمارے دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ ہمارے جوڈیشیل ڈیپارٹمنٹ میں دیکھ لیں اس کے علاوہ ایون کی تمام معاملات میں آپ دیکھ لیں ہمارے ریڈی والے سے لے کر شاپ کیپر ہمارے پیرنٹس ہم اپنے آپ کو ایسا ایسا سان ایسا ڈاٹر ایچ این ایوری اسپیکٹس میں لائف کے ہم دیکھیں ہم کس قدر پروفیت علیہ السلام ہم کو فولو کر رہے ہیں پروفیت علیہ السلام کو فولو کر رہے ہیں انفور چینٹلی ہم ایچ این ایوری اسپیکٹس میں جو ایمپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے کہ ہم ایس این این ایور ایری اسپیکٹس کو دیکھ لیں اس کے علاوہ ہمہارے کلچر کو دیکھیں ہمارے ایوٹس کو دیکھیں سب کے ساتھ اس وقت سنت ایرہ زول کے حضور اللہ علیہ السلام کی جو لائف سٹائل ہے جو آپ کی سیرا ہے اس کے بالکل اگنسٹ ہم چل رہے ہیں انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی اور یہی وجہ ہے جو ہمارے ڈاؤن فال کی وجہ ہے ہمارے زوال کی وجہ ہے کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اس میں ہم لوگوں کا اپنا قصور ہے اور بلخصوص بلخصوص ہمارے پیرنٹس نے پیرنٹنگ میں اس قدر توجہ نہیں دی کہ اگر وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون اور ترہ ترہ کے نوولز پکڑانے کی بجائے پروفیٹ علیہ السلام کی سیرا کو پکڑا دیتے تو کیا ہی بہترین ریزلٹ آ سکتے تھے کیا ہی ہمارے ہی سیلفز میں ایک یونیک قسم کی موٹیویشن آ سکتی تھی اور ہم لوگ کس قدر مگن ہو چکے ہیں صرف دنیا کی رنگینیوں میں پروفیٹ علیہ السلام کی لائف سٹائل کو اگنور کر کے آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کمپینینز اف پروفیٹ محمد اس قدر حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے کہ محبت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کو وہ تیار نہیں تھے آپ دیکھیں نا کہ ایک پولیتھیس تھا مشرق تھا اس کا یہودی کے ساتھ ایک جیو کے ساتھ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا کوئی جگڑا ہو گیا اس موقع پر جیو نے کہا جو یہودی تھا اس نے کہا کہ چلو آؤ ہم انصاف کے لئے پروفیٹ محمد علیہ السلام کے دربار پر چلتے ہیں ان کے ہاں ہم تشریف لے جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اب جو منافق تھا اسے پتا تھا کہ پروفیٹ محمد علیہ السلام تو جسٹس سے فیصلہ کریں گے انصاف سے فیصلہ کریں گے تو اس موقع پر اس نے منافق کا نا روش اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلم شو کرنا شروع کیا اور سیدھے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اکدس میں حاضر ہوئے اس موقع پر جیو جو تھا جہودی تھا اس نے بھی اپنا موقع رکھا اور جو پولیتھیس جو مشرق تھا اس نے بھی اپنا موقع رکھا اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ سنایا وہ یہودی یعنی کہ جیو کے حق میں تھا پولیتھیسٹ کے اگینس تھا اس کے بعد اس مشرق نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد اس مشرق نے کہا کہ چلو آؤ ہم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں ان سے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں جب وہ یہودی کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گیا تو یہودی نے کہا کہ ہم پروفیٹ محمد علیہ السلام کی بارگاہ ایک دس سے تشریف ادھر آئے ہیں اور اس نے مشرق نے وہ ان کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ حضور علیہ السلام نے تو میرے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم یہیں پہ ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرنا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر گئے وہاں سے اپنی تلوار لے کر آئے اور اس مشرق کو اس پولیتیسٹ کو وہیں پر مار ڈالا اور کہا کہ جس کو اللہ کی رسول علیہ السلام کے فیصلہ قبول نہیں تو اس کا یہی فیصلہ ہونا چاہیے اس کا یہی فیصلہ ہونا چاہیے اب آپ دیکھ لیں کہ کس قدر وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے کہ آپ کی محبت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے اگر آج ہم اپنی لائفز میں دیکھ لیں ہم کدھر فولو کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی بات کو کدھر فولو کر رہے ہیں ہم تو اگنور کرتے جا رہے ہیں اپنی تمام ایسپیکٹس میں لائف کے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کے تمام معاملات میں حضور علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے واما توفیق اللہ بللہ